مرتب ہوں گے سیاست پر یا پھر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے دیکھیں اثرات تو یہ تینا مرتب ہوں گے کیونکہ وہ جو بچی کچی بچی ہے اب پی ٹی آئے تو اس کے اندر سب سے اہم جو تھے وہ پرویز علائی تھے جو کہ صدر تھے اس جماعت کے اب اور ان کو ان کو گرفتار کرنے کے لیے کافی ٹائم سے کوششیں چل رہی تھیں اور اب وہ بالاخر گرفتار ہو گئے ہیں تو جبکہ توقع یہ رکھی جاری تھی کہ جتنے لوگ اس جماعت کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئے میں سے جانے والوں میں سے سب سے آگے پرویز علائی ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کے لوگ جیسے فواد چودری اور آمر کیانی عمران اسماعیل وہ لوگ جو کہ بانی رہنما تھے اس جماعت کے وہ لوگ بلکہ جانے میں انہوں نے سب سے تیزی دکھائی اور وہ لوگ چلے گئے علی دیدی بھی ان میں ایک ہے تو یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد پھر ہم ظاہر ہے اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ پرویز علائی کے بجائے ان کی جبانی لوگ تھے وہ چکے چلے گئے ہیں تو اب شاید ان کی اوپر اب اس گرفتاری کے بعد آیا ان کی کیا موقف ہوتا ہے کیا وہ پارٹی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے آئی سنکھ اب یہ دیکھنے والی بات ہے اور اس کی یقینا ملکی سیاست پر بڑے اثرات ہوں گے کیونکہ اگر پرویز علائی شاہب واپس کاف لیگ میں چلے جاتے ہیں جو وہ چھوڑ کر آئے تھے اور اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنی جماعت میں تو اس کا مطلب یہ کہ پی ایم ایل کیو اپنی پرانی شکل میں نہ صرف واپس آ جائے گی بلکہ پہلے سے کئی زیادہ مستحقم ہو جائے گی پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل کیو صرف ایک کنگ میکرز پارٹی ہوتی تھی یعنی کہ چند سیٹ تھی ان کی اور جس نے بھی گورنمنٹ بنانی ہوتی تھی وہ ان کے پیچھے بھاگتا تھا کہ آپ اپنا سپورٹ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں جو ہمارا ڈیسیٹ ہے سیٹوں کا وہ پورا ہو جائے لیکن اگر یہ لوگ واپس مل جاتے ہیں ان کی مطلب جو فیملی کے ان کے لوگ ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں پرویز علائی اور مونس علائی سمیت اور پھر اس کے بعد جو نئے لوگ ہیں جو پی تی آئے چھوڑ کر اب نئے راستے نئی پارٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہر جگہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ان میں سے بھی چند لوگ چلے جاتے ہیں کاف لیگ میں تو پھر مجھے لگتا ہے کاف لیگر جو ایز اپ پارٹی سٹیٹس ہے وہ کنگ میکر پارٹی سے بڑھ کر کچھ آگے آئندہ دنوں میں میجر پارٹی کے طور پر بھی وہ لوگ اپر کر آ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کا جو سیاست پر اثر ہے وہ تو کافی دور اندیش ہوگا لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرویز الہی اس گرفتاری کو مطلب کتنا برداشت کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل فیصلوں پر اس کو کتنا اثر انداز ہونے دیتے ہیں مونہ علم یہ بھی بتائیے کہ نو مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاندان کے جو لوگ پرویز الہی کے ساتھ تھے وہ واپس جانا شروع ہو گئے انہوں نے اعلانات بھی کیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کونسی چیز ہے جس نے پرویز الہی کو روکا واپس جانے سے اور اب اس کے امکانات ہیں کہ گرفتاری کے بعد شاید وہ واپس چلے جائیں دیکھیں گرفتاری کے بعد واپس جانے والوں کے وہی لوگ ملگی غیر ہیں میں نے آپ کو جو کیا بتایا ہے پر دیگر آئی تو خود وہ خبر ہیں پی ٹی آئی کے تو اگر وہ واپس جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بہت بہت اچھکا ہوگا ہے لیکن شاید وہ لوگ اس کو اتنا سیریسی حیال لے کیونکہ عدد سے جتنا ہونے پر رکھان پہنچ چاہتا ہے وہ حیال لینے کافی چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسے مشہد ہوتا ہے کہ جسے کوئی ایک سرچ ہموں گے بلکہ اپنے ان کے رہنے پر جب لوگیں یہ بات کریں کہ کہ خانصہ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے جا رہا ہے تو اس لیے یہ کہ ان کو وہ لوگ حیرات ہوتے نہیں ہوتے پر روے ودای کو گخشن ایک ان کے اپنے لیے ہوگا بحایثیت ایک پارٹی ممبر اور مونے صلاحی صاحب جو کہ ظاہر ہے بڑے سرگرم تھے اور اپا جو فیصلہ تھا پرویز صلاحی صاحب کا کہ انہوں نے دیگر تمام کو چھوڑ کر انہوں نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا تھا اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ مونے صلاحی صاحب کا تھا تو اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے مونے صلاحی صاحب بھی اپنی راہیں جدہ کر لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ چھوڑنا اسے ہم کیا پرویز صلاحی کی وضاداری کہیں وفا کہیں یا مس کیلکولیشن کہیں دیکھیں میں تو اس کو وفاداری ہی کہوں گی کیونکہ آپ کی جو بھی سیاسی ایک آپ کی افیلیشن ہوتی ہے اور اس کو اس کی اوپر بنے رہنا اور خاص طور پر مشکل وقت میں بنے رہنا وہی تو وفاداری کا تقاضہ ہوتا ہے وہی تو وفاداری کا ایک طرح سے پیمانہ ہوتا ہے جسے آپ ناکتے ہیں کہ کسی بھی شخص میں کتنی سیاسی وفاداری ہے تو بدقسمتی سے تحریک انصاف کے لیے تو یہ جو پیمانہ تھا یا یہ جو سٹینڈر تھا کسی نے پورا نہیں کیا جن سے ہم سوچتے تھے کہ وہ سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر کریں گے انہوں نے نہیں کیا اور بلکہ اس کے برق لوگ یہ کہتے تھے کہ پرویز علائی اور شاہ محمود قریشی یہ تو سب سے پہلے لوگ ہوں گے پنچھی ہوں گے جو کہ اڑ جائیں گے اور یہ باقی لوگ بنے رہیں گے تو اس کے بلکل برق ہوا ہے میں اس بات پہ بڑا ان کو اس بات کا تو کریڈٹ دیتی ہوں کہ پرویز علائی صاحب پریشر بے تہاشا ہونے کے باوجود ان کی گھر پہ کتنی دفعہ ریڈ پڑی ہے بہت کچھ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اپنے جو خیاسی سٹینڈ تھا اس کے اوپر ڈھٹے رہے شاہ محمود صاحب آپ کے سامنے اگلی اگزیمپل ہیں ان کے لیے بھی لوگ یہ کہتے تھے بلکہ گورنمنٹ میں جو ابھی لوگ ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے اور ان کی صاحب کا جماعت پیپلز پارٹی وہ کہتے تھے یہ تو ہیں ہی سارے یہ تو سب سے بڑے امیدوار ہیں اور یہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ پی ٹی آئی کے چیئرمن بنے اور پھر ان کو پرائی منسٹر بننے کا موقع ملے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ثابت ہوا ہے اس کے بلکہ 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 برق ثابت ہوا ہے کہ جن دو لوگوں سے سب سے کم توقع تھی کہ وہ پارٹی میں بنے رہیں گے انہوں نے اس کے برق کیا ہے اور وہ پارٹی میں ابھی تک قائم ادائے میں اپنی وفادائی کے ساتھ وہ ابھی بھی ہیں جو بھی ہو دیکھیں یہ کوئی غرض نہیں کہ کون کس پارٹی میں ہے جو بھی آپ کی پارٹی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک شخص پہلے اس کو بلند و بانگ انداز میں ڈیفینڈ کرتا رہا اس کے لیے دین مرنے کی قسمیں کھاتا رہا اور جب کچھ مشکل آئی تو پھر کہا کہ نہیں جی ہم خیروبات کہہ رہے ہیں اور ہم بس جا رہے ہیں ہم اپنی سیاست بھی ختم کر رہے ہیں تو یہ تو میں ہی سمجھتی کہ کسی بھی اندازے سے سیاسی وفاداری کا تقاضی ہے اور جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ بنے رہیں گے جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ لوگ سب سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے اور بلکہ وہ سارے کا لوگ نیا نیا سیاسی محاظ بنانے کے لیے بھی سرکرم تھے عمران اسماعیل تھے اور سبات چودری تھے ان کو دیکھ کے یقیناً حیرت سے کم تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے تو میں تو سیاسی میں کلکولیشن نہیں کہوں گی میں تو یہی بات کہوں گی کہ مشکل میں اپنی جو بھی آپ کی سیاسی تھوٹ ہے اس کے ساتھ بنے رہنا اسی کو سیاسی وفاداری کہتے ہیں مونہ عالم صاحبہ یہ بھی فرمائیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو جماعت کو تبدیل کرنا ہے پرویزی راہی کی جانب سے اس پر بڑا اثر ان کے بیٹے مونے سلاحی کا ہے مونے سلاحی کل بھی ان کی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسازم کا یادہ کیا ہوا تھا کہ ہم وفا کریں گے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد مونے سلاحی کے موقع میں بھی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے دیکھیں یہ تو مجھے نہیں لگتا میں نہیں سمجھتی کیونکہ اگر آنی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی مجھے ابھی زیادہ تر ہی ایکسپیکٹیشنز لگ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب وہ جیسے آج گرفتار ہوئے تو ان کا آج رات تک یا کل صبح تک ان کی پریس کانسنس آ جائے گی ہم بھی پارٹی سے راہیں جدہ کر رہے ہیں میں اور مونے ساپس جا رہے ہیں میں ہی سمجھتی ہاں اگر ان کی گرفتاری پرولانگ رہتی ہے اور یا سشیری مزاری کے ساتھ جو ایک اپیسوڈ ہوا کہ ان کو گرفتار کر کے چھوڑا جاتا تھا پھر گرفتار کیا جاتا تھا اگر اس طرح کی چیز بہت تواتر سے ہو تو پھر شاید ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا کوئی دیکسیشن لے لیں لیکن میں نہیں سمجھتی کہ سوری طور پر کل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کل مونس نے یہ ٹویٹ کی تھی اور بلکہ اسی کے جواب میں کی تھی ایک صحافی نے ان کو لکھا تھا مطلب ایک ٹویٹ کی تھی کہ جی اگلا نمبر پرویز الہی کا ہے اسی کے جواب میں مونس الہی نے وہ ٹویٹ کی تھی تو میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنے کچھے پاؤں ہوں گے ان کے پرنا ریڈ وغیرہ تو پہلے سے کافی دنوں سے پڑھ رہا ہیں ان کے گھروں پہ اور سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے چھوڑنا ہوتا اور ظاہر ہے وہ پریشر تو ہے ان کی اوپر لیکن انہوں نے اگر چھوڑنا ہوتا تو کئی روز پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہیں یہ فرمائی گا کہ پرویز الہی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز ہیں ان کے ایک دستراز جو ہیں وہ بھی پولیس کی حراست میں ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی ان الزامات میں کوئی وزن ہے یا پھر یہ سیاسی بنیادوں پر جیسا کہ پرویز الہی کہہ رہے ہیں بنائے گئے ہیں